یہاں پہ ہمارے ساری بہنیں اور بھدہ کیونکہ بنگال کی دردیب آئی گئے تو دلی کی پریس بھی پوچھتے ہیں کہ بنگال میں کیا لینے جا رہے ہیں یہ 29 تیس تاریخ کے بات میں نہیں پوچھ جائیں گے تھے ہم نے کہا کہ دلی سے جو سرکار ہیں وہ دلی میں نہیں ہیں دلی میں تو پانچ مہینے سے کسان بٹھا ہوئے ہیں دلی کی سرکار بنگال گئی ہیں تو اس کو تلاش کرنے جا رہے ہیں بنگال کے کسان سے جب یہ گاؤں میں جاتے ہیں تو ایک اوٹھی چاول مانگتے ہیں ہم نے ایک کسان سے کہا کہ ایک اوٹھی چاول مانگتے ہو تو آپ اس کی قیمت مانگو سے جو بھارت سرکار دے اس کی قیمت دے کریں وہ قیمت کیا ہے وہ قیمت ہم کو دے کر دے یہ ابھی مل سکتے ہیں آپ کو یہ تیس پہلی تاریخ میں یہاں سے چلے جائیں گے سب لوگ یہ تھیر پہ جائیں گے پھر آئیں گے دو ہزار تیس کے آس پاس یہ آئے یہ تھیر پھر تو دھوند رہے رہے ہیں تو لوگ وہاں کے پریش کہ آپ ووٹ کی بھی بات کرو کہ جب یہاں پہ آئیں گے بنگال میں آئیں گے چناب ہیں تو ووٹ کی بھی بات ہوگی اور اگر ووٹ کی بات ہوگی تو بی جے پی کے لیے تو ہم نہیں کہیں گے کہ بی جے پی کو ووٹ دے دو ہم کہیں گے کہ اس نے پورے دیس کو خراب سکتی میں کرا ہے اور جن کسانوں کے کابدو یہ پچھلے پاس مہینے سے نہیں آئے یہ بنگال کی جنتہ کے کابدو نہیں آسکتی نہ بنگال کے لوگ تمہاں پہ جاک کے لڑائی لڑ سکتا ان کو گھیرنا پڑے گا بنگال میں جہاں جہاں چلاو ہوں گے ان کو چلاو میں ہی گھیرنا پڑے گا ان کو اور انہی کی بحثہ میں ان کو جواب دینا پڑے گا بنگال کے لوگ کی جمعہ داری ہیں کہ ان کو گھیریں ان کے ایک خلاف ووٹنگ کریں پہ یہ کچھ کابدو آئیں گے سرکار چل جائے گی دو تین چار تاریخ کے بعد میں بانچیت ہوگی کیا ہوگا کوویڈ بھی ساتھ ساتھ جائے گا ان کے ابھی وہاں پہ نہیں ہے کوویڈ جائے گا تین تاریخ کے بعد میں اس کی پوریے اس کا فارمولہ بنائیں گے کوئی لے کوئی اوڈر جائیں گے بانڈا جائیں گے اور پھر دیش کو پھر لوگ ڈاؤن کے سکنجیں نہ سسائیں گے پھر کچھ چیزیں بیچے نہیں ہوگی تو اس کو بیچے ہی کیونکہ بہت بڑھیاں باننا ہے کہ لوگ ڈاؤن لان کی کوئی چیزیں اس کو لگاؤ پولیس کے ہاتھ میں پورا دیش دے دو لوگ کو سڑکوز پہ باہر نہ نکلنے دو اس کو لوگ کو بند کرو اور دیش کو بیچنے کا کام کرو ہم نے کہا ہے کہ یہ سائن باگ کے آندول نہیں ہے جو دلی کے چاروں طرف ہے کوئی بھی ایجنسی کے خلاف فیصلہ لینے سے پہلے سوچ لینا یہ آندولا ختم نہیں ہوں گے وہ ہمارے گاؤں ہیں جہاں پہ ہم بچھلے چھ مہینے سے رہ رہے ہیں وہ ہمارے گاؤں ہیں ہمارے گھر ہیں ہم نے پلکی کشکسن وہاں پہ کر لی جو گائیڈ لائنس کوویڈ کی عبتہ پالن کریں گے ایک حال نہیں نہیں کریں گے یہ پوری تیاری کیسا نہیں کر لی وہاں پہ بھی کیونکہ جس طرح سے اسکول کولیز بند ہے یہ ایک آج سال ایسے جل جانا تو پوری ایک سکریٹ بھی تو برباد ہو جائے گی بچھو پورا کھٹم ہو گا ہے ہم نے ان کو کہاں سے بہی جو 20 لاکھ کروڑ روپیہ جو آپ نے نکالنا وہ جو اسکول تھے انہوں کو بھی لے رکھتے کچھ کھوڑا بہت سکول کے بھی چاپ ہوا جاتا کہ اسکول ہوا لے 20 مات کردتے ہیں کچھ تو وہ بھی کس نے کسی مات جنس ہے ہمارے بچوں کے پاس تک چل جاتا ہوں فیملی کے پاس چل جاتا لیکن 20 لاکھ کروڑ روپیہ جو کووڑ کے نام پہ نکالنا کووڑ کے ٹائنگ پہ نکالنا اس کا کچھ نہیں پتا چلا کہ وہ گیا کہا کیونکہ کوئی پودھنے والا نہیں ہے کونسی ایجنسی ہوگی کہ جس سے جات کروائی جائے وہ کوئی ایجنسی نہیں ہے جب بہت سی تیز سے 26 بڑے سنسطان بیچ پیئے اس کے بعد میں اگریکلچر کا ایک سیکٹر اس پہ بھی بڑی نجرے ہیں کہ اس کو بھی بیچنے کا کام کرو معنی کونسا فارملا ہے ابھی گلنات کے اندر گئے ساٹھ گاؤں کی زمین ریلائنس کمپنی کو دی جو بہت بڑیہ اتجاؤ زمین تھی جہاں پہ ایک آم کی ایک بڑیہ ویرائٹی وہاں پہ پہلا آؤٹی تھی وہ آم کی ویرائٹی کا جو چھتر تھا وہ ریلائنس کمپنی کو دیا جو بومبے میں بیٹھ کے کھتی گزرات کے گاؤں میں کرے گا وہ پروفٹ میں رہے گا اور جو گزرات کے گاؤں کا جو کسان تھا وہاں کھت میں کپنے کام کرتا تھا وہ نقصان بتا وہ کون سا فارملا ہے ابھی اور گاؤں کی جمین وہاں پہ دے رہے ہیں کھتی کے لیے جمین انڈسٹریز کے لیے تو سڑکوں کے لیے تو آپ نے جمین جاتی بھی دیکھنے ہوگی لیکن کھتی کرنے کے لیے جمین لوگا آدھی گرہن اور پورے کے پورے گاؤں لیے جاتے ہو ابھی ساتھ گاؤں کی جمین اڈانی کے لیے لی اور آٹھ گاؤں کے ہور اس میں ڈیمار گیسان ہوگیا آٹھ گاؤں کی ہور جمین جائے گی کیونکہ وہاں پہ آنڈولن نہیں ہے گزرات میں پارٹی نہیں کوئی سرکار چلاتی وہاں کی پولیس اسٹیٹ ہے وہ وہاں پہ پولیس کانون ہے ہونوں سے پولیس چلاتی ہے اس کو اور گرجات موڈل کی بات کرتے ہیں یونبیر سنگھ وہاں پہ گئے تھے پریس کون فینس میں سے اٹھا کر بینس میں سے یہ پولیس لے کے ان کو گئی وہ گزرات موڈل ہے یہاں پہ بھی اگر ان کی سرکار بن گی تو یہی موڈل یہاں پہ بھی لاکو ہوگا آپ کے فصلوں کی لٹائی ہوگی جو یہاں پہ انڈسٹری چھیت رہے ہیں بہت سے جو سرم کانون سے وہ بدل دیئے گئے ان میں بہت سکتائی سے بھی لاکو ہوں گے جو یہاں پہ ٹیکسی چلانے والے جو لوگ ہیں وہ پندرہ سال پورانی ٹیکسی بھی بنگال کے اندر نہیں چلے گئے بہت ٹیکسیاں یہاں پہ پورانی ہیں جو چلتی ہے وہ کئی ہزار ماکو ٹیکسیاں میں بند ہوگی اور ایک قسم سے پورا تارگیٹ ان کا پورے دیس کی نظر بنگال کے اوپر ہے ان کو اور جگہ نہیں پتا کہ چار جگہ اور چناؤں اور وہاں کا شکر نہیں کرتے کیونکہ وہاں میں حاضر ہیں وہ صرف بنگال کو اور پورے دیس کو یہی بتائے کہ بنگال میں ہی چناؤں ہیں اور بڑے چندت ہیں لوگ اگر بنگال سے یہ چناؤں جیت کے بھی یہ تکے لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے دیس پہ ان کا وچس ہو جائے گا تو بڑے چندت ہیں لوگ جب بنگال آنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی بات ان کو بتانا بنگال کے لوگوں کو کہ جیسے ہم انہیں پورے دیس کو برباد کرا یہ بہت طاقت کے ساتھ ہمیں پھر سامنا کرے گے معاہد کا مقابلہ تو ہم کریں گے فرق تو کوش نہیں پڑنے کا لیکن کھوڑا سا ٹائم کا جگہ پھر ہم اور ایک بنگال کا نام ہے جب یہاں سے یہ ہرکا جائے گے تو پورے ہندوستان گھر میں پورے دنیا کی نظریں بنگال پہ ہیں اگر آپ ان کو یہاں سے ہراکہ بھیج دوگے تو ان کا مونوبر ڈاؤن ہوگا ان کی طاقت کم ہوگی تو یہ کام آپ جرور کرنا اور ان سے بھولنا کہ دلی کے چار طرف آج بھی پچیس ہزار سجاز اٹیکٹر دلی کے چار طرف ہے دلی کو چار طرف سے گھیر کا رکھا ہویا ہے پچھلے پانچ مہینے ہو گئے اور ان کو چھوڑے ہیں نہیں ہم وہاں کا کسان وہاں کا مزدور وہاں کا دکاندار جو یہ دکان کھول ہیں یہ سہروں کے اندر یہ کوئی بڑی اندیسٹریز والوں کی پھیکیا ہے دکانے نہیں ہیں یہ دکاندار بھی سب ساتھ میں ہیں کیونکہ اگر دو مول ایک سہر میں کھل جائیں گے تو یہ دکان بھی ختم ہو جائے گی یہ بھی دو روجگار ہوں گے ان کا بہت سارا ہوتا ہے جو نکڑ کا دکان ہوتی ہے جو سہر کی جو دکان ہوتی ہے وہ ایک دکان سو پرکار سے بھی جادہ کوئی ادھار سامان لیتی ہے لیکن جب مول کھل جائے گا تو اس کے مالک کا بھی نہیں پتا کہ کون ہے وہ صرف اس پہ قیمت لکھتا ہے اور وسیل کے نچے لگائے گا اس کی کیا کچھ اس پہ قیمت لکھ ہوئی ہے وہ ایڈو کے کوئی سو دیواجینی کے کم کر لے یا جا دے کر لے ابھی والمارٹ جیسی کمپنیاں آئیں یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں ان کا تارگیٹ ہوگا کہ سابتہ ایک بازار لگتے ہیں جو دکان میں جو دکانوں کے بعد جو رہلیا لگتی ہے ان کا تارگیٹ ہوگا کہ یہ سب کی ختم ہوں گی یہاں پہلی یہاں پہلی ساڑھے چار کروڑ لوگ ہوں گے جو اپنا گجار بسر کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے یہ لوگ جو ساتھا ایک بازار لفرا کام کرتے ہیں جن کے پاس وہ بجلی کا کرنکسن نہیں ہے دکان نہیں ہے کوئی چھے بندی نہیں ہے وہ آج یہاں پہ دکان لگاتے ہیں کلگوسی جیگہ لگاتے ہیں وہ سستے نہ کھریتے ہیں تو سستے میں بیشتے بھی ہیں بہت سے اور کلسی کے قانون آ رہے ہیں سیڑ بلا رہا ہے بیش کانون وہ دیس مسارا ہے بیش کے تھانے کھ لگے بیش بیچنا عوید ہوگا پونوں سے کسان بیش رکھ نہیں سکتا اپنے گھرنوں کو دے نہیں سکتا تو اس طرح میں بہت چڑھیت کر رہا ہے ایک بجلی کا کانون آ رہا ہے بجلی امنٹمنٹ بیل دوہزار بیس اس میں اگر گاؤں میں کوئی آدمی ہے اور اس کے پاس میں دو پسو ہوں گے تو اس کو کومرسل کرکشن دینا پڑے گا وہ اس لئے کہ دیس سے پسو دھن ختم ہو دودھ کا ایک ایگریمنٹ ہو رہا وہ باہر سے دودھ آئے گا اس سے بھی ہوگا کہ جب وہ باہر سے دودھ آئے گا ہمارے جو یہاں پہ پسو فالن جو کسان ہیں وہ ختم ہو تو پوری طرف سے کھیتی کسانی کو دیردے کا ایک سڑی اندر رچہ جا رہا ہے یہاں بنگال کے کسان کو تو پتا ہی نہیں کہ ایم ایس پی بھی کوئی چیز ہو کیونکہ کبھی خرید ہوئی نہیں جب سدھان کا جکر نہیں کر رہے ہوں میں چاوال کا جکر نہیں کیا جب پہلی بار آیا اور کسان کو کہا کہ آپ یہ چاوال ایک مستی چاوال نہیں آپ کے ایک مستی چاوال میں آپ سی ووٹ مانگ رہے ہیں آپ ان ساکھار سو پیسس روپے کا جو ریت ہے وہ ان سے مانگو مکہ ایک ہزار روپے راکھ سو روپے یہاں پر بکتی ہے اس کا بھی ریت مانگو سمبزدور نوزوان جو بیرہ اجماع ہوتا ہو جا رہا ہے اس کی لیے دیان دولن کو جو ایس کی ایس کی کے جو لوگ ہیں جو اس کا سرپٹی کا ٹھٹے ہیں کہ نوکریہ ملے گی وہ نوکریہ نہیں ملے وہ تو جو سرپٹی کا ٹھوگا صرف گھر میں سسے میں رکھنے کے لیے آوگا کیونکہ نوکریہ تو ریلوے کی گئی ٹیلیسکون کی گئی پیٹرونیم گیا جہاں پہ سرکاری سوستائیں وہاں کی نوکریہ تو سب جانے تک نہیں تو ان کو بھی آندولن کرنا پڑے گا اپنا آرکشن بچانے کے لیے آندولن کرنا پڑے گا تو سب لوگوں کو نکلنا پڑے گا سڑکوں کے اوپر جب جب بھی سیوب تمہارچہ کول دے آپ اس پہ نکلو اوچھے سہری لوگ ہیں یا گاؤں کے لوگ ہیں یا کسان ہیں مزدور ہیں نوجوان ہیں چھاتر ہیں ان سب کو نکلنا پڑے گا اس دیس کو بچانا ہے اس دیس کی جمین مٹی کو بچانا ہے تو اس آندولن میں سریک ہونا پڑے گا نہیں تو یہ دو ہزار تیس تک آدھا دیس دکلے گا یہ اور پھر بچا کچھے پہ سہل پور انڈیا کے بورڈ لگیں گے دیس میں سہروں میں بورڈ لگیں گے کہ یہ سہر بھی بکاؤں ہیں یہ سب چیز بھی کچھے بنایا ایک چیز نہیں اور بیچنے پر لگے ہوئے ہیں یہ اب سمجھ میں آ گیا ہے ہمارے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں جو بچے ہیں جو خاص کر کر ٹیوٹر فیس بک سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں تو اس پہ جرور کام کریں پیوٹر پہ کام کریں دیس کا کسان ٹیکٹر پہ کام کریں کیونکہ یہ آندولن کا سب سے بڑا ہتیار ہمارا ٹیکٹر بھی ہے جب آدمی اس پہ بیٹھتا ہے یہ کھیت پہ بھی کام کرتا ہے اور سڑک پہ باپس کو دے کر جاؤ گے تو گاڑی سے کم خرچہ آتا ہے تو آندولن میں جب بھی آپ جاؤ تو اس کا بھی استعمال کریں یہ بھی کسان کو بتانا پڑے گا کہ گاڑی اسے نہیں ٹیکٹر سے آندولن ہوگا ایک ٹیکٹر پہ جب جھنڈا لگا ہوا کسان ہی جھنڈا آپ لگا کے دیکھو بھی تو آنے والے جانے والے لوگ اس کو دیکھنے میں کہ کسان کا جھنڈا لگا کسان ٹیکٹر پہ لوگ جا رہے ہیں آپ گاڑی میں جل جاؤ تو کوئی نہیں دیکھ لے گا اس کا بھی استعمال کریں ہمارے فورسز کے لوگ وہ ٹیکٹر کا استعمال کرتے ہیں تو ٹیکٹر اور ٹیکٹر یہ چلے گا تو یہ دیس بچے گا نہیں تو دیس نہیں بچنا جو ہمارے این پی ایم ایل اے وہ پردان منطری سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے سلنڈر کی سبسیڈی کی اپیل کری اسی طرح سے ایک اپیل یہ بھی کر دے کہ جو ایم پی ایم ایل اے اپنی پینسن چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے کیونکہ دو ہزار چار کے بعد میں کرمچانیوں کی پینسن ختم ہو رہی ہے ان لوگوں کو بھی ساتھ مجھوڑنا ہم کو ہے تو یہ بنگنار کے لوگوں سے جو یہاں پہ لوگ آئے آپ یہ فیس بک کے مادیم سے ٹوٹر کے مادیم سے آپ اس میں چرچہ کرتے ہیں ان باتوں کی ضرور آپ چرچہ کریں کہ جو بڑی بیماری زندگی کے اندر بڑھتی ہے اس کو دیس سے بھگانا ہے اس کا سیوگ مت کریں ووٹ کے معاملے میں یہ دیس کو برباد کرے گی اس کو یہاں سے ہٹانا ہے یہ اپیل ہماری سیوگت موٹے کی طرف سے آپ لوگ کو ہے آپ لوگ انہیں بات سنی آپ کا بہت 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 دھنیوات جے ہیل جے بہراد جے بندہ